بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سمی ابراہیم ہوں آج کی خبروں اخبارات کے ساتھ حاضر خدمت مین سٹریم میڈیا پر جس خبر کو بہت زیادہ ہائی لائٹ نہیں کیا گیا لیکن سوشل میڈیا اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہے وہ بلاول بھٹو کا انٹرویو ہے جو انہوں نے کہا اور ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ سید منصور علی شاہ کو وہ اگلے چیف جیسٹس آف پاکستان دیکھ رہے ہیں اور جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ ان کی حلف فہداری میں شرکت کریں گے چھپیس اکتوبر کو تو بلاول بھٹو نے کہا کہ میں کوئی پارٹی قودے دار مطلب نہیں ہوں وزیر نہیں ہوں حکومت کا حصہ نہیں ہوں پارٹی کے تو خیر وہ پریزیڈنٹ ہے تو اس لیے میں نہیں مجھے نہیں پتا کہ میں کس حیثیت میں وہاں پہ جا سکتا ہوں لیکن ہاں یہ ممکن ہے کہ ان کے والد صاحب صدر پاکستان ہے اور یہ سب ایوان صدر میں ہوگا تو اپنے والد کو وہ کمپنی دے سکیں گے بڑی امپورٹنٹ یہ بات ہے کہ بلاول بھٹو نے یہ کہا ہے کہ اگلے چیف جسٹس جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ منصور علی شاہ ہوں گے کیونکہ بہت کوششیں ہو رہی ہیں کسی نہ کسی طریقے سے قاضی فائز عیسیٰ کو سسٹم میں رکھنے کے لیے کیونکہ نظام کی وہ گارنٹی ہے پھر جو دوسرا بڑا اہم سوال تھا وہ فوجی عدالتوں کے متعلق تھا سیولینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل تو اس میں بلاول بھٹو کا یہ کہنا تھا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل ان کی پوزیشن جماعت کی واضح ہے کہ سیولینز کے ٹرائل کے لیے فوجی عدالتوں میں آئینی ترمیم جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور پھر نو مئی کے حوالے سے پرٹیکلرلی انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان کے خلاف ثبوت ہیں تو حکومت کو چاہیے کہ وہ لے کے آئے سامنے وہ پارلیمنٹ میں لے کے آئے جس جس نے بھی اگر کوئی ایسی کوئی بات ہے تو رات جو بلاول بھٹو کا جو انٹرویو تھا وہ بڑا ایک دھماکہ خیز انٹرویو تھا جس میں انہوں نے بڑی کھل کر اپنی پارٹی کی بات کی اور انہوں نے جو آئینی ترامیم ہے اس پر یہ بتایا کہ وہ تو ایک دو ترامیم کے حق میں تھے باقی جو ساری ترامیم تھی وہ نون لی کی طرف سی اور پرسن سپیسیفک لیجسلیشن جو ہے انہوں نے کہا کہ وہ نہیں کرتے کچھ کمپرمائزز ضرور انہوں نے کی ہیں اور اب وہ مولانا فضل الرمان کے ساتھ مل کر یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور ان کا خیال تھا کہ انہیں یہ امپریشن تھا کہ شاید صرف پیپس پارٹی آن بورڈ نہیں ہے مولانا بھی آن بورڈ ہیں تو حکومت نے ایک چیز نظر آتی ہے کہ جو فنکچننگ تھی اس کی وہ اپنے اتحادیوں سے بھی چھپا کر یہ کرنے کی کوشش کیا اس کو اس اس متنازع ترمیم کو پاس کرنے کی کوشش کی تو بڑا ایک انٹرسٹنگ انٹریو تھا وہ لیکن مین سٹیم نے اس کو اس طرح سے ہائلائٹ نہیں کیا کیونکہ یہ حکمران اتحاد کے لیے یہ اور نون لیگ کو ایکسپوز کر رہا تھا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ شاید جو اسٹیبلشمنٹ بھی یہ توقع نہیں کر رہی تھی کہ ان کے بارے میں اس طرح سے بات ہوگی فوجی عدالتیں عمران خان اور اگر منصور علی شاگلے چیف جسٹس ہیں بلاول بھٹو یہ کہہ رہے ہیں تو اس کو تھوڑا ڈاؤن پلے کروانے کی کوشش کی گئی لیکن مین سٹیم لیکن جو سوشل میڈیا ہے اس پر یہ برپور انداز میں یہ اس کو چل رہا ہے دوسرا جو چیزیں چل رہی ہیں وہ سرینہ عیسیٰ جو قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ ہیں ان کے جو پرانے بیانات جو انہوں نے عمران خان کے خلاف دیئے وہ ری پروڈیوس ہو رہے ہیں اور ری پوسٹ ہو رہے ہیں اور اس میں بہت ہی نفرت انگیز گفتگو عمران کے بارے میں سرینہ عیسیٰ کیا اور جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ جب اس طرح کے حالات ہوں گھر میں اس طرح کی مخالفت ہو تو پھر کیوں قاضی فائز عیسیٰ عمران خان کے مقدمات سنتے رہے اور پھر ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اگر اتنی مخالفت تھی اور اتنی نفرت ہے ان سے تو ڈیفینٹلی بلے کا نشان لینا پی ٹی آئی کی مدد مطلب پی ٹی آئی کے لوگوں لوگ گرفتار ہو رہے ہیں اس کا نوٹس نہ لینا فارم فورٹی سیون کو ہونے دینا تو سمجھ آتی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کا جو گھر ہے اس میں پی ٹی آئی اور عمران خان کے لیے کوئی نیک تمنہ نہیں ہے وہ ان کے بقیدہ وہ دشمن ہی ہے دوسری جانب جو لاہور کا جلسہ ہے اس کی تیاری بھرپور انداز میں ہے لیکن مریم نواز نے وہاں پر گرفتاریاں شروع کروا دی ہیں ریڈز ہو رہے ہیں علی امتیاز وڑایت کے گھر بھی ریڈ ہوا اور ان کو بھی گرفتار کیا گیا اور بھی بہت سارے ورکرز لاہور ہائی کورٹ اپروچ کیا ہے طریقہ انصاف نے اجازت لینے کے لیے لیکن لیڈران کا یہ کہنا ہے کیونکہ عمران خان کی ہدایت ہے لاہور کا جلسہ ہر قیمت پر ہوگا ہر حال میں ہوگا اور بالکل اس سے پیچھے نہیں ہٹا جائے گا تو ایک سیاسی جو معاملات ہیں وہ وہاں پر لاہور میں گرمی ہو گئی ہے اور کل تو اور ابھی مطلب یہ انیس تاریخ کو لاہور میں وقلا کا ملک گیر اتجاز شروع ہو رہا ہے پورے پاکستان سے وکیل جمع ہوں گے اور ایک بڑی اتجازی ریلی اور پھر اس کے بعد یہ مختلف علاقوں میں پھیل جائے گا اور اس کا ایک توائینی ترمیم کو مسترد کرنا اور دوسرا جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس کے بطور نوٹیفکیشن کرانا یہ اس کا مدہ ہے ایک اور ایشو جو بہت زیادہ جو چل رہا ہے وہ ہے کہ کل جو کانفرنس تھی ایک عید ملاد النبی کے حوالے سے اس میں افغان ڈپلومیٹ بھی پشاور میں کیپی گورنمنٹ نے انہیں بھی بلایا تھا لیکن وہ جب پاکستان کا قومی طرح نہ بجائے گیا تو ان جو افغان ڈپلومیٹس نے جو ایکٹنگ کانسل جنرل ہیں اور ایک دو اور لوگ تھے وہ کھڑے نہیں ہوئے یہ ٹی وی پر چلا یہ اس پر فورن آفس نے بڑی تنقید بھی کی اور کہا کہ یہ ان کو آثورٹیز کے ساتھ اتجاز بھی کیا کہ یہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا یہ سفادتی عداب کے منافع ہے اس میں بلکل کوئی شک نہیں افغانستان کے لیے پاکستان نے بہت کچھ کیا اگرچہ افغانستان کوئی شکایت ہی ہے ہمیشہ لیکن قومی ترانے کے موقع پر یہ رویہ رکھنا یہ بہت ہی نامناسب تھا اور بلکل اس پر ڈیمارچ دینا چاہیے پاکستان کے جو ہمارے فورن آفس کو افغان سفیر کو اتجاز پورا بھرپور کرنا چاہیے بلکہ اگر ممکن ہو سکے تو ان کو جو کانسلیٹ جنرل ہیں ایکٹنگ ان کو ناپسنددہ شخصیت دے کر پاکستان سے باہر ان کے واپس بھی بھیج دینا چاہیے لیکن اس موقع کو پی ٹی آئی پر تنقید کے لیے جو میں جو بات کر رہا ہوں کل مین سٹریم میڈیا پر یہ چلوائی گئی خبریں بار بار اور اس میں علی امین گنڈاپور کو برا کہا گیا اور کہا گیا کہ یہ کیپی گورنمنٹ جو ہے یہ مذاکرات کرنا چاہتی ہے اور وہ دیکھیں وہ تو افغان جو ڈپلومیٹ ہے وہ تو کھڑے نہیں ہو رہا ہے ترانے پر تو یہ بلکل تحریک انصاف ملک کو توڑنا چاہتی ہے علی امین گنڈاپور ملک کو توڑنا چاہتے ہیں یہ رویہ غلط یہ اپروچ غلط اور یہ سب کو پتا ہے کہ یہ کس ذہنیت کے لوگ ہیں جو یہ سب کچھ چلوا رہے تھے اس موقع کو جبکہ افغان ڈپلومیٹس نے کیسی حرکت کی جو سفارتی عداب کے منافع ہے اس کو یوز کرنا پاکستان کی سب سے پاپولر جماعت کو اس کے ساتھ جوڑنا بھئی کھڑے وہ نہیں ہوئے قومی ترانے پر تو فوراں آفیس کو چاہیے کہ ان کو واپس بھیج دے ناپسندیدہ شخصیت دے کے علی امین گنڈاپور نے تو ناپسندیدہ شخصیت نہیں دینی اور انہوں نے تو جیسر اچھا دیا ان کو بلائیا ہم سایہ ملک ہے مسلمان ملک ہے ان کے لیے ہم کتنا قربانی ہم نے دی ہے کہ ان کو بلائیں گنڈاپور ہے بہت ہی بونڈے انداز میں یعنی یہ کوئی وہ نیچر نہیں بدلی اور وہ جو ایک یعنی اس انداز میں پروپگنڈا کرنا کہ اب کا ہی آنے لگ جائے بندے کو کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں علی امین گنڈاپور یا تحریک انصاف اس چیز کے رسپونسبل کیسے ہو سکتے ہیں کہ اگر افغان ڈپلومیٹ کھڑے نہیں ہوئے قومی ترانے کے احترام میں تو یہ تو فورن آفیس کا کام ہے کہ اب وہ انشور کرے کہ یہ لوگ واپس چلے جائیں دوسرا کچھ انٹرنیشنل خبریں ہیں اس میں انڈین نیشنل کانگرس نے یہ کہا ہے انڈین کانگرس نے نیشنل کانفرنس کے ساتھ مل کر جمہو کشمیر میں کہ وہ جو وادی کا سٹیٹس ہے اس کو وہ بحال کریں گے دوہزار انیس میں جو مودی سرکار نے لے لیا تھا تو یہ ایک بڑی اچھی یہ بات ہے اور یہ ایک اور اچھی خبر ہے پاکستان ایشین چیمپین جو ہاکی کا ہے ٹرنمنٹ تھا اس میں تیسری پوزیشن میں آگیا ساؤتھ کوریا کو ہم نے تین دو سے شکست دی تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اچھی خبریں بھی کچھ اس حوالے سے ہیں لیکن پولیٹیکلی انسٹیبیلٹی اپنے زوروں پر ہے اور مین سٹیم میڈیا ہمیں پھر وہی چیزوں کو جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں ان کو نظر انداز کرتا وہ نظر آ رہا ہے اگلی ویڈیو تک اجازت اللہ دی کے پاس